سمیہ پر عدیش جی ایسا کہا گیا کہ چار سو پار میں سمجھا زنطہ کو فر ایک بار دھنیواد دوں گا اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے پڑا گمگین بینور ہے پڑا عدیش مودے دروار تو لگا ہے پڑا گمگین گمگین بینور ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار براجمان ہے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار عدیش مودے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گھرنے والی سرکار ہے اور کیونکہ اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار نہیں درسل پورا انڈیا سمجھ گیا ہے کہ انڈیا ہی پرو انڈیا ہے اس شنوان میں انڈیا الائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈی اے انڈیا کی سکارات مک راجنیت پولیٹکس جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈی اے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دوہجار چوبیس کا پڑام ہم انڈیا والوں کے لیے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں ہاں دیکش مہد ہے کہ پندرے ایگرس انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنیت سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دوہجار چوبیس دیش کے لیے سمپتائک راجنیت سے آزادی کا دن رہا یہ سمپتائک راجنیت کے انت اور سمپتائک راجنیت کی شروعات ہیں جہاں سمپتائک راجنیت کا انت ہوا ہے وہیں سمپتائک راجنیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شناؤں میں سمپتائک راجنیت کی ہمیشہ کے لیے ہار ہو گئی ہے ادیش مہدے کہنے کو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ فیفت لاجسٹ ایکونیمی بن گئی ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں فیفت ورلڈ کی ایکونیمی بن گئی ہے لیکن ادیش مہدی یہ سرکار کیوں چھپاتی ہے کہ اگر یہ ہماری سب سے لاجسٹ ایکونیمی اگر ہم پانچ میں نمبر پر ہیں تو ہمارے دیش کی پر کیمپٹا انکم پرتی وقتی آئے ہمارے کس ستھان پر پہنچی ہے اور ہم لوگوں نے تدیکش مہدے دیکھا ہے کہ اگر دلی کی سرکار نے کہا ہوگا کہ پانچ ٹلین ڈالر کی ایکونیمی بنے گی تو جہاں سے پدھان منتی جی چھن کر کے آتے ہیں وہاں کا پردیش کے سرکار بھی کہہ رہے کہ ہم ون ٹلین ڈالر ایکونیمی بنا لیں گے دیش کی ایکونیمی کہاں پہنچ گئی پر کیپٹا انکم کیا ہے لیکن اگر اتر پردیش کی ایکونیمی کو اگر ون ٹلین ڈالر کی ایکونیمی بننا ہے تو کم سے کم پہتیس پرسنٹ کی گروت شاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پہتیس پرسنٹ کی گروت اتر پردیش پاپ آئے گا ہم ہنگر انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں نیچے سے کہاں ہیں جو فیفت لاجس کانومی کی بات کر رہے ہیں وہ انیکلیٹی کے پرامیٹر پہ کہاں کھڑے ہیں وہ ہیپینیس انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ چناؤ کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ادیکش مہد ہے اس شناؤ کے پرنام نے توڑنے والی راجنیت کو توڑ دیا ہے اور جوڑنے والی راجنیت کی جیت ہوئی ہے اس شناؤ میں دن دن چھل بھل کی نکارہ دن راجنیت کے شکست ہوئی ہے یہ چناؤ جو دیش کا ہوا یہ سکارات راجنیت کا نیا دور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمیدان ہی سنجیمنی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمیدان منتھن میں سمیدان رشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچی کے راجنیت کا انتھ ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آواز اٹھے گی وہی راجنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی وقتگت میں اکانشاہ سے نہیں جن اکانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے ادیش مودے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتر پردیس کی بات نہ ہو کیونکہ ادیش مودے سب سے بڑا پردیس جان ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتھن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارس کی گلیوں سے لے کر کے گنگا جی تک دھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا صاف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارسی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتر پردیس کی جنتہ کا بس یہی آگرے ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنی کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر کھرب و روپے کی لوٹ کا راج کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیس کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی سٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے اردیش مودے وکاس کا ڈھیڑورہ پیٹنے والے نا تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی سبتہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی سبتہیں مل پائیں مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے دیش کے پدھان سانسجی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چھناؤں بیت گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھکتان دو ہفتے کا وچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو وچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتا کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اسی لیے بہمت کی سرکار نہیں ہے یہ سہیوک سے چھلنے والی سرکار ہے ڈبل انجن کی نام پر اتر پردیس کو ٹکرہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتر پردیس میں پرہتو کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتا کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلدلی بس اتنی رہی کہ ایک سکشہ پریشہ مافیا کا جنم ہوا عددیکش مہدیب جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتر پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کر کے جاتا تھا اور پریشہ دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتر پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریشہ ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتر پردیس ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریشہ ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو ریزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریشہ پریشہ اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آنکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگار نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوش نہیں بننے دینا چاہتی پیشلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریشہ مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں واؤں کے بھوش کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوش کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیہ کے لیے بیتے کلک کو زمدہ ٹھہرانے ٹھہرانے کے بہانے کو سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھاؤں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جھو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدن میں نئے رانتک جاگرن کے انیک پردندی بیٹھے ہیں اب جب پنر جنمان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگنی ذمہ داری کے ساتھ بات رکھیں ادیش مہدے ایک جیت اور ہوئی ہے ایک جیت اور ادیش مہدے ہوئی ہے میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے ایدیا کی جیت بھارت کے پرپک مداتا کی لوگ کاندھک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو ادیش مہدے یہی سنتے آئے ہیں ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ ادیش مہدے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاٹھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویہ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار ادیش مہدے میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاٹھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویہ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیان صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان ابھیدان دیتی جن کی مند مند موسکان مانوطہ کے لیے اٹھتا جن کا تھیر کھمان عدیش مہدے جو اسط پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے پان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پربو رام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام عدیش مہدے عدیش مہدے عدیش مہدے کچھ باتیں ہیں عدیش مہدے کچھ باتیں سمیں اور کال سے پرے ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں عدیش مہدے کے سدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آگیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے عزازت ہو عدیش جی تو میں عرض کروں حضورِ علی آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں حضورِ علی آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے عدیش مہدے عدیش مہدے میں موڈل آف کنڈک جب چنا ہوا لاغو ہوا اس سمیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن بھی شیر کئیس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں عدیش مہدے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پریشن اس سنستہ پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنستہ پہ پریشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نصفکش ہوگی وہ سنستہ تو نہ کیبل ہمارا لوگتن سوس ہوگا بلکہ ہمارے لوگتن اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا عدیش مہدے ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چھنوں میں کہا تھا عدیش مہدے کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدبہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماجبادی لوگ اس بات پر اڑک رہیں گے اتہ پردیش ادیش مہدے وہ پردیش ہے جس نے سرکار بی جی بی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی اتہ پردیش کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب اتہ پردیش کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پردھان منتی جی ایئر فورس کے سب سے بھاری بہان ہبائی جہاز سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیش کے مکھی منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتہ پردیش میں بن رہے ہیں وہ اتہ پردیش کے بجٹ سے بن رہے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیبل انٹرسیکشن میں بھیدواب ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پردھان منتی جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچیے اگر دیش کے پردھان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پیدھان منتی جی کی آدھر سیوجنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کہ بنارہ شہر کی طرح دومری میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے بدحال ہینڈ پمپ پاور لوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوتی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزدوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی ہے جو بھاجپا کے سمانٹ سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھشی پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے بازوی کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر ادہش مودے بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشک لوگوں سے کہوں گا جرور اس صدر میں بات رکھا ہے جرور بتائیں آپ جو بات کبھی ادہش مودے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجی بنیاد سمبھم نہیں ہیں سب کو حق دلا پانا مشکل ہیں ادہش مودے راجپتی جی کے اب بہاشر میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بپشکی تھی اور دیش کے نوجمانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے ادہش مودے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میریٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پر لوگ فوج میں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جو مان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی ویر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے ادہش مودے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھ مکتاگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی ویر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبھم نہیں ہے ادہش مودے ہم اگنی ویر ویبستہ کو کبھی سویکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنی ویر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قطع ہو جائے گا ادہش مودے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھے پر اس کی آئے کتنی ہونی چاہیے اور جو انفرسٹیکٹر کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈگرز سیکٹر کا انفرسٹیکٹر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اترپدیز میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دیں ادھگرز مہدے جو انفرسٹیکٹر ایڈگرز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں بنا سکتی ہے اس پہ ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم ادھگرز مہدے آپ کے آپ کے مادم سے یہ ہی کہیں گے کہ جو راشپتی کے ایواشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنے چاہیے تھی وہ کراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فصلوں کو ملے بڑکی ہارٹی کلچر کراپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے ساتھی ساتھ او پی ایس کی بات ایواشن میں نہیں آئی ہے اوڑ پینشن سکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کمچاریوں کا بھوست بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اتر پردیش جہاں بھنکر نہ کہ بھر اتر پردیش بلکہ دیش کے کونے کونے میں بھنکر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھنکروں کو جو سبیدھائی ملنی چھئیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیش سرکاروں نے کبھی بھنکروں کے لیے یوجنائے چلائیں تھیں وہ بھی ادہش مودے بند کر دی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہے نوکری اور روجگار ان سے چھینے ہیں بہت نوکری چھینی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اردیج جی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے راج میں نہ نوکری کی امید ہے نہ روزگار کیونکہ آپ نے چھوٹے کاروائی تک کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنا فیڈ بھر سکتا ہے نہ کسی کو نوکری پر رکھ سکتا ہے جو کچھ پد نکلتے بھی ہیں تو ان پر لیٹرل انڈی کے نام سے پچھلے دروازے سے کچھ خاص سنگی ساتھیوں کو رکھ لیا جاتا ہے آرشن کا حق نوٹ فانسٹیبل کے نام پر ہرپا جا رہا ہے اور ادھیکش مودے آرشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکریاں نہیں دی جارہی ہیں اور سرکاری نوکریاں اس لیے نہیں دی جارہی ہیں کیونکہ انہیں آرشن دینا پڑے گا جس پردیس سے میں آتا ہوں جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پر نوجوان بروزگار ہے اور پچھلے دس سال میں جو کوشن جو پیپر انہوں نے لیٹ کرائے ہیں وہ اسی لیے کرائیں کیونکہ نوکری نہ دینی پڑے اور اگر نوکری دینی پڑے گی تو انہیں آرشن بھی دینا پڑے گا یہ جانبوچ کر کے سرکار نوکری اور آرشن کے ساتھ کلوار کر رہی ہے شہر میں عدیقش مہدے انت میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آشہ ہے یہ سرکار تب تک چلے گی تب تک اس کے کے اند میں اس دیش کا ہر ایک گریب سوشت ونچت فیڑت پشرا دلت آلسنگ کا آدباسی مہلہ یوہ چھوٹا کارواری ایماندار نوکری پیشہ عام آدمی اور کمچاری ادھکاری مزدور اور کسان ہوگا ناکی دھنوان ہوگا اور شہسن کے آدھار پر سمیدھان ہوگا وہ جملوں کی جگہ سچ میں مہنگائی ویروچگاری بھشتا چار گریبی بھکمری سمپتہ انسا دلت و مہلہ اتپیدھن سماجی کے نیائی جیسے مول بھد مدوں کا سمادان ہوگا اور بھوجن بجلی پانی دوائی پڑھائی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے کاغجی اجنو کی جگہ سچ میں انتظام ہوگا میں ایک بار پھر اتپردیش کی سمجھدار جنتہ دوارہ سب سے بڑی پارٹی چنے جانے کے ساتھ ساتھ انڈیا گڑھوندن سماجی پارٹی ایک آنگیز کو سب سے زیادہ سیٹیں جتائیں اس کے لیے میں اتپردیش کی جنتہ